یقین جانے ہی یہ صبح کے وقت مساجد میں اعلان کیے جاتے ہیں کہ قرآن مجید کی تعلیم شروع ہو گئی ہے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لئے مسجد میں بیجتے ہیں تین تین مرتبہ اعلان کیے جا رہے ہوتے ہیں اور منت برے لہجے میں سماجد کی جا رہی ہوتی ہے کہ قرآن کی تعلیم شروع ہو گئی ہے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لئے میں تو اس وقت دلخون کے آنسور ہوتا ہے کہ یہ وقت بھی امت پہ بانا تھا کیا قرآن اتنا ہی ہلکا رہ گیا تھا کہ اس کے لئے منت اور تعلیم کیے جا رہے ہیں یار کبھی کسی پرائیوٹ سکول والوں نے بھی آ کر یوں اعلان کیا رات کو کہ صبح بچوں کو سکول ٹائم سے بیجیے گا کیا قرآن ہی اتنا ہلکا رہ گیا تھا کہ جس کے لئے تین تین بار اعلان کر کے جو ہے وہ منت کی جا رہی ہے اور پھر ماں بچوں کو تھپڑ مارتی ہیں اور کہتی جا جا کے قرآن پڑھے ہیں بچے کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں میلے کچھلے کپڑوں اس نے پہنے ہوتے ہیں اور بعض اوقات رات کپڑوں میں پیشات کیا ہوتا ہے اور وہ انہی ناپاک کپڑوں میں مسجد کی طرف آ رہا ہوتے ہیں اور ہاتھ میں اس کتاب کا پارہ ہوتا ہے جس کے بارے حکم ہے لا يمسوہ الا المتحارون اس کو بے وزگی کی حالت میں چھو بھی نہیں سکتے ہیں اور پھر جو مساجد کے اندر کی حالت ہے وہ بھی ناگفتا بے ہیں ایک کاری صاحب ہیں ساٹھ بچے ان کے سامنے بیٹھیں آدھا گھنٹہ کلاس کا ٹائم ہے کوئی صاحبے فاہم مجھے بھی یہ بات سمجھا دے کہ اس کلاس کو کس طرح منیج کیا جائے گی ایک بچے کے حصے میں ایک منٹ بھی پورا نہیں آتا پچھلا سبق سننا بھی ہے آگے سبق پڑھانا بھی ہے تو پھر اس کلاس کے کیا لطائج پیدا ہو میں اپنی آنکھوں سے دیکھا فیصلہ بات میں ایک کاری صاحب تو سو سے اوپر بچے جو ہے وہ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے اور وہ کہہ تھے کہ پندرہ منٹ تو حاضری لگاتے میں مجھے گزر جاتے اور میں نے مسجد کی انتظامیہ سے کہا کہ وہ ایک حافظہ اور ایڈ کر دیں کمز کم چلو سارے بچوں کا سبق روٹین میں سنا جا سکتا لیکن مسجد والے کہتے ہیں کہ آپ نے اسی میں چلانا جو چلانا ہم الگ سے بندہ افورڈ نہیں کر سکتے ہم گیارویں کی دیکھ ہر مہینے دس ہزار کی افورڈ کر سکتی انتظامیہ لیکن قرآن پڑھانے کے لئے لاکھ سے بندہ افورڈ نہیں ہم کر سکتے یہ ہمارے روئیے اور ہمارے انداز ہیں اور پھر ہم دیکھیں کہ ہم قرآن و جید کو کتنی اہمیت دیتے ہیں اور پھر اگر کاری صاحب گروپ بندی کر کے بچوں کو نماز یا دیگر چیزیں سکھانا چاہیں تو ماہ دروازوں پہ پہنچ جاتی ہیں کہ کاری صاحب کو نہیں پتا کہ بچہ سکول سے لیٹ ہو رہا ہے سارا دینی سے آج ہی سکھانا تھا اچھا یہ تو تصویر کا ایک روخ ہے اب تصویر کا دوسرا روخ بھی ملاحظہ کیجئے وہی بچہ جب گھر واپس پلڑتا ہے ماہ جلدی سے اسے پکڑ کر نہلاتی ہے رات سے یونی فارم پریس کیا تھا کہ کہیں وابڈا والے لائٹ نہ بند کر دیں اور بچہ صبح سکول جانے میں لیٹ نہ ہو اسے پریس یونی فارم پہناتی ہے اس کی آنکھوں میں سوربہ اس کے بالوں میں تیل لگاتی ہے ٹائی اس کو سکول کے یونی فارم کی دی جاتی ہے بیچ اس کو سکول کے یونی فارم کل لگایا جاتا ہے پالیسٹ شوز اسے دیے جاتے ہیں چراپے اسی رنگ کی دی جاتی ہیں جو سکول والوں نے بتائی ہیں اور اس کھیل میں امیر غریب دونوں جو ہے وہ پوری تیزی سے آگے بڑھے میں نے غریب ماں کو بھی دیکھا جن کے بچے کے پاس صرف ایک شرٹ ہے تو ماں آتے بچے کو پکڑ کر وہ پکڑتی ہے شرٹ اتارتی ہے اور سرف میں ڈبو دیتی ہے کہ صبح میرا بچہ ساف یونی فارم پینکے جائے سکول اور پھر شام پہ مائیں کتابیں پینسلیں ربر شاپلر تک خود مائیں دیکھتی ہیں کہ کوئی چیز گار نہ رہ جائے اور بچہ صبح سکول میں پریشان مانتی ہے میں نے آنپڑ ماں کو دیکھا ہے جن کو نہیں پتا کہ کافک اور کتاب اور سبجیکٹس کتنے ہیں لیکن وہ بھی انگلیوں پر انہوں نے کتابوں کی تعداد اور کافکیوں کی تعداد گینی ہے وہ راکھ کو پوری کر کے سوتی ہے لنچ باکس اس کے بیگ میں رکھا جاتا ہے واٹر کین اس کی بغل پر لٹکائی جاتی ہے باپ اٹھ کے اس کا ماتھا محبت سے چونتا ہے دس روپے خرچی اس کی جیب میں ڈالتا ہے اس کو اٹھا کر بائیک پر بٹھا کر محبت پر لہنچے میں باتیں کرتا وہ سکول چھوڑ کر بھی آتا ہے سکول سے لے کر بھی آتا ہے میں یہ نہیں کہتا ہے بچوں کو سکول نہ بیجو لیکن ایک سوال میں آپ کے ضمیر پر چھوڑنا چاہوں گا کہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچنا کہ آپ کی اس پوری ایکٹیویٹی سے بچے نے کیا آخذ کیا بچے کو یہ بات سمجھ آئی کہ وہ جو سبب تھپڑ مار کر مسجد میں بیجا جاتا ہے وہ تو ایک اٹھنے کا بہانہ ہے وہاں تو تین دن بھی چھٹی ہو جائے نہ کاری صاحب کی طرح سے پیغام آتا ہے نہ ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ تو تین دن مسجد کیوں نہیں ہے اور یہ اصل کام ہے جس کے اوپر پورے خاندان کی توجہ لگی باپ خرچی بھی دیتا ہے ماتھا بھی چومتا ہے ماں پیار کرتی ہے سکول جاتے وقت جو ہے وہ خوبصورت لباس دیتی ہے صاف سترے جو ہے وہ کپڑے دیتی ہے عید والے دن بھی چچا پایا بھی ملاقات کرے تو پہلا سوال پوچھتے ہیں دری کلاس میں پوزیشن کونسی آئی ہے تو اس کو سمجھ آئی کہ اصل کام یہ ہے جس پر پورے خاندان کی توجہ لگی تو پھر کل کو ماں باپ آ کر جو ہے وہ گلا کرتے ہیں کہ جی بچہ ہماری بات نہیں مانتا ہے یہ باپ کے آگے بدتمیزانہ لہجے میں بات کرتا ہے ماں کا یہ گستاخ ہے باپ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ سولہ سولہ گھنٹیں محنت کر کے اس کی فیصے بری ہیں اور آج یہ دوستوں کو تو ترجیح دیتا ہے لیکن اس کی نگاہوں میں باپ کی کوئی عزت نہیں ہے تو میں کہتا ہوں جناب آپ کیوں خفا ہو رہے ہیں آپ نے جس چیز کی فی پیک کی ہے وہ ریزلٹ کارڈ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں آپ کیوں پریشان ہے کہ آپ کی محنت ضائع ہوئی آپ کی محنت نہیں ضائع ہوئی آپ نے فیس دیئے کیمسٹری پڑھانے کی فیزکس پڑھانے کی بائیو پڑھانے کی ریاضی پڑھانے کی آپ ریپورٹ کارڈ دیکھ لیں وہاں پر تو پرسنٹیج اسی سے تجاوز کر رہی آپ کہتے ہیں یہ میری بات نہیں مانتا یہ ماں کے ساتھ بتمیزانہ لہنچے میں بات کرتا ہے تو صاحب معذرت کے ساتھ پورا سکول کا سلیبس اٹھا لیجئے آپ دیکھیں کتنی پرسنٹیج ہے کتنی چپٹرائزیشن ہے جو اخلاقیات اور عداب والدین سکھاتے ہیں صاحب پوری کیمسٹری کھنگال مارو کیمسٹری بتاتی کہ ماں کی سستی کا نام ہے فیزکس کے سارے اصول ایک پلڑے میں ڈال لو فیزکس کا کوئی اصول نہیں بتاتا کہ باپ کی سستی کا نام ہے یہ سبق فیزکس کیمسٹری اور بائیوں نے نہیں پڑھانا تھا یہ سبق یا تو رب کے قرآن نے پڑھانا تھا یا محمد کی مٹھی بولی نے سنانا تھا لیکن ہم نے نہ بچوں کو قرآن پڑھایا نہ بچوں کو حدیث پڑھائی اور نتیجہ وہ مانگ رہے جو قرآن اور حدیث سے پیدا ہونا تھا رضا اللہ فی رضا الوالد و ساخت اللہ فی ساخت الوالد میرا کا اشارت فرماتے ہیں کہ جس شخص کا باپ راضی ہے میں محمد اس کو زمانت دیتا ہوں اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے اور جس کا باپ نراض ہے اس کا عرش کا رحمان بھی نراض ہے کیا خیال ہے جس نے یہ لہجہ اور یہ دس ماں کی گھٹی میں اور باپ کی اغوش میں حاصل کیا ہو تو مجھے بتائیں کیا کبھی اسے اس کا لہجہ ماں باپ کے ساتھ آگے تلخ ہو سکتے جو کہ اس سے پتہ اگر یہاں آواز اور لہجہ انچا ہوا تو عرش کا رحمان نراض ہو دے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے